موسیقی موسیقی آپ لوگ کہتے ہیں نا محلی آپ غصے میں یار مجھے واقعی میں کبھی کبھی بہت غصہ چڑھتا ہے مجھے واقعی میں اتنا غصہ چڑھتا ہے نا اور مجھے ان لوگوں پر اتنا غصہ نہیں چڑھتا جتنا مجھے ان لوگوں پر غصہ چڑھتا ہے جو چوتیاں بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی آپ اگر ازاد گراؤنڈ پر چلے جاؤ نا وہاں پر پانچ سو سے چھ سو چوتیے چوتیے بیٹھے دیکھ رہے ہوں ان کو تو خیر ازاد گراؤنڈ کو تو بہت جلدی بند کر آبادی آ جائے گا جس طریقے سے وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں ایک وہاں پر بندے بیٹھتے ہیں ڈاکٹر ارمانی ڈاکٹر ارمانی میں یوں کہ میں رہتا ہوں میں گائینا کالجیس چھو اور مجھ سے آپ سٹیفیکٹ مات مانگنا کیونکہ میری بندہ فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور مجھے کہ پرابلم ہے عورتوں سے کیونکہ وہ سیکس کیوں کرتی ہے ساری سیکس کی پرابلمس ہے عورتوں کی ہی ہے اور اگر عورت سیکس کر لے گی تو ساری پرابلم اسی کو آئے گی مرد جو بھی کرے وہ آل آوڈ ہے تو پہلے اس گھٹیا چوتیا گھنڈو انسان نے ایک ایولوشن پہ سٹریم کری تھی جس کے بعد اتنا وڈا پھڈا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایولوشن پہ انہوں نے سٹریم کی تھی ڈاکٹر اپنے آپ کو بولتا ہے چوتر انسان کبھی آج تک شکل اس نے دکھائی نہیں ہے کبھی اپنی کوئی کردنشل اس نے دکھائی نہیں ہے کبھی اس نے بتایا نہیں ہے کون سے کہاں پہ کام کرتا کیونکہ اگر یہ واقعی میں نہیں ڈاکٹر ہوگا نا یوکے میں تو اس کو پتہ کہ اس کی تو لائسنس چلا جائے گا جس طرح کی چوتیا پہ یہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے نا سو آج انہوں نے ایک اور broadcast کی اور وہ کی ابوشن پہ تو ڈاکٹر ارمانی صاحب پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ گائنہ کولیجس ہیں اور یہ آ کے میرے سے یہ بات کر چکے آپ یہ ابوشن پہ ساری بات ابوشن کی ساری باتیں ابوشن کی صرف اور صرف امرین نے تعمیر ہو جائے ہیں اور آپ ہم اسے کہتے ہیں اور ایسے یہ جائے ہیں کہ ہی مسلمان ہیں ایک مسلمان مطلب ایک گون سے نگل گیا آپ دوسرے گھوں میں بیٹھ گئے اور آپ ایک سن کر رہی ہیں ایک crime بھی کر رہی ہیں یہ آرتے آر ایک سن بھی کر رہی ہیں یہ آرتے ایک تو پتڑی کون کون یوکے میں جاہر جاگے بیٹھ گئے اگر یہ بیٹھا ہے یوکے میں مجھے تو نہیں رہتا ہے یوکے میں بیٹھا ہے چوتیا انسان سو کورام کو کیا کریڈٹ بولے کورام سے ہم نے جب یہ بات کی تھی تو اس کو بندے کو بھی اس وقت پیسہ دکھ رہا تھا اس کو بھی سمجھ میں تھوڑی آئی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب ہم سمجھا رہے ہیں نا ہاں چودری جی آپ کا تو نام ہی چودری ہے کیا بولے مجھے کچھ بولنے کی ضرورتی نہیں آگے آپ سمجھیں ان کو ڈاکٹر آپ مانے بیٹھ کے جو بندہ آپ کو نہ شکل دکھائے نہ آپ کو کوئی سرٹیفیکٹ دکھائے آپ کیجئے آپنا کینسر کا علاج ان سے میں نے تو نہیں کروڑنا میں نے تو نہیں آئی کسی دکھائیں کہ میں نے کوئی دیکھا ہوں میرا جو بھی دیکھا ہوں میرا جو بھی بھیوز ہے وہ ڈیفرٹ ہے مگر میں اڈوائیس نہیں دیتی اس طرح کی بیٹھ گئے یہاں پہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے بچے کو مات دے اور پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ اور ان کو بھی بیٹھے وہ یوکے میں ہیں مگر ان کو یوکے کی پولیسی سے سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ بھائی یہاں پہ لیبرل عورتوں کو سیکس کی ازادی چاہیئے تو بھائی کے لوڑے تم مردوں کو دے رہے ہیں ازادی نہیں تم مردوں کو جہاں تم دل کرو وہاں جا کے اپنا لند گھوچا دو مگر عورت کو وہ فریڈم نہیں ہونا چاہیئے رائیٹ وہاں ان کو نہیں ہونا چاہیئے عورتیں اب بارشنز کرواتی ہیں یہ بات میں مانتی ہوں کہ اگر آپ ابوارشن کرواتے ہیں تو آپ کا رسک پرائیگنٹ ہونے کا کم ہو جاتا ہے آئی نو دائی اتنی میں اگری کروں گی ان سے ٹھیک ہے نا مگر ایک عورت جس کو پتہ ہے کہ وہ بچے کو صحیح سے نہیں پا سکے گی پہلی بات تو یہ زیادہ تر جو ابوارشنز کروائے جاتے نا آپ بہار کی ملکوں کو تو چھڑو بہار کے ملکوں میں نا سسرال والے نہیں کرواتے ہیں ابوارشنز آپ کے اپنے ملکوں میں نا پاکستان انڈیا میں جو ہے نا سسرال والے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہی لڑکی یہ ہو رہی ہے چلو ابوارشن کروا دو ہی یہ ہو رہا ہے ابوارشن کروا دو تو یہ جہالت نا آپ کی ملکوں میں وہاں پہ عورتوں کا زبردہ سی ابوارشن کروا دیتے ہیں میں خود اس چیز کا شکار ہوئی تھی جب میرا سیکھڑا بوئی فرنڈ تھا نا ایکس بوئی فرنڈ اس کی فیملی پیچھے پڑھی تھی کہ میں ابوارشن کروا لوں اور میرے پاس یہ آپشن تھی آئی کھوٹ ایف ڈن ایٹ آئی کھوٹ ایف ڈن ایٹ مگر ڈیڈ آئی وانٹ ٹو وہ میری اپنی میں میری چوئیس تھی ڈیڈ آئی چوئیس یہ میرے اوپر ہے میرے اندر بچہ رہے گا میری چوئیس اس پہ آتی ہے بندے نے کیا کرنا ہے اسے تو لند گزان ہے تین سیکن میں فارغ ہونا آپ ہے وہ نکل جائے گا زیادہ تر cases میں یہ ہوتا ہے جب ابوارشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ the guy ڈازنٹ want to take responsibility اور صرف عورت ہی اکیلے بچے کے ساتھ ٹک ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ بھی option نہیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو رکھیں یا نہیں رکھیں تو وہ بچوں کو دکھا رہے تھے کیونکہ یہاں پر یہاں پر تین مہینے تک آپ ابوارشن کروا سکتے ہو کینیڈا میں اس کے بعد آپ کا کوئی ابوارشن کرے گا نہیں یہاں پر یہ option z جاتی ہیں there is many cases i am totally against کہ ابوارشن کو جو ہے as a birth control use کیا جائے i am totally against it آپ کو responsible adult ہونا چاہیے you should use protection you should do everything and if it's not you should you know میں کہہ رہی ہوں کہ yeah you should take responsibility but both partners should take responsibility for it ہاں مردوں کی تو بات ہی نہیں کی تم نے سارے کہ سارا blame عورت کی اوپر ڈال دیا عورت کے breast cancer ہو جاتا ہے تو بھائی وہاں پہ اور جو cancer نہیں پھر کہتے ہیں عورت کو breast cancer ہو جاتا ہے تو پھر وہ chemotherapy کرتی ہے تو پھر وہ depressed ہو جاتی ہے تو بھائی کے لوڑے دوسرے مردوں کو جو لنگ کا cancer ہو رہا ہے موں کا cancer ہو رہا ہے cigarette pp کے لنگ کا cancer ہو رہا ہے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا کہا کہ چوتڑ کی سم کے ڈاکٹر ہو تم کو ڈاکٹر کی ڈگری کس نے تھی مجھے بتاؤ تو نہ تم کہا کرتے ہو یہ اسی ایسے ڈر پوک ہے بتائے گا نہیں کبھی کہاں پریکٹیس کرتا ہے کیونکہ اگر پریکٹیس کرتا ہوتا تو یوں چھٹی ہو جاتی اور اس کو تو غالب کے چینل پہ ہم نے ننگا کیا تھا جب غالب کے پاس یہ آئے تھا اس سے ایک مسل کا نام پوچھ لیا تھا اس کی پینٹ اس کو وہ ہی نہیں پتا تھا مسل کی کونسا مسل ہے he didn't know shit he didn't know shit that stupid armani ڈاکٹر armani doesn't know shit about anything مگر وہاں پر اس کی shit کھانے کے لیے چھے سو سے سا سلو بیٹھے ہوتے ہیں ہاں 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 ہم کو کھلاو shit ہاں 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 ہم کو کھلاو shit ہم کھائیں گے please ہم جاہے لوگ ہیں ہم کسی کو بھی نہ دیفتہ مان لیتے ہیں nature کے against آپ جائیں گے تو یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو صرف عورتوں پہ ہی ہوگا بھائی کہ لوڑوں ان مردوں کو بھی لے کر آؤ نا کوئی یہ تمہارا بھی بیج ہے کرو اس کی responsibility اٹھاؤ اس کی responsibility صرف عورت ہی تو نہیں کر رہی تھے نا sex صرف عورت ہی نا enjoy نہیں کر رہی ہوتی نا زیادہ تر تو عورتیں enjoy کرتی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ ہوتے ہی ایسے ہو 3 second میں فارے عورت کی کیا enjoyment ہوتی اس میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں oh my god جھولا چھاپ شاہاں بس وہ ایک ڈاکٹر ہے ابھی وہاں پر وہ ایک universal beauty امام بن کے بٹھے میں ہیں سارے فیک لوگ ان میں سے کوئی ایک مجھ کو دکھا دو جس کے پاس واقع میں کوئی certificate ہو کوئی credibility ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بڑی scholar بیٹھی ہوں نہیں میرا تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں میں پورا اسلام کے بارے وہ سب کچھ نہیں جانتی ہوں مگر جو جاننا ہی کی چیزیں نا وہ جانتی ہوں میں ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میری بڑی education ہے میرا تو کام ہے entertainment industry سے میں بار بار بول چکی ہوں مگر میں سچ بولتی ہوں میں جھوٹ بول کے نہیں اپنی شکل دکھا کے بات کرتی ہوں ان کے ٹٹوں میں اور ڈاکٹر ضرمانی تیرے ٹٹوں میں کینسل ہوا ہے جو اپنی شکل نہیں دکھاتا اتنا بڑا مرد بنتا ہے تیر کو کس سے ڈر ہے تو بیٹھا یوکے میں ایکس مسلمان ہے تیر کو کس سے ڈر ہے جو شکل چھپا کے بیٹھا ہے تم لوگوں کے ٹٹوں میں ہمت نہیں ہے کہ تم لوگ شکل دکھا دو اپنی اپنا اصلی نام بتا دو اور آکے یہاں پر انہی بڑی پھیک رہے ہوتے ہیں بھائی مجھے بڑا مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے ہاں نا سارا جی وہ بھی آج اپنے نام کے ساتھ امام لگا لیا میں نے بھی لگا لیا ڈاکٹر مہا لیج کیا ہوتا ہے کون بوجھنے والا ہے یہاں پر جاہل لوگ بیٹھے ہیں who the hell gives a shit میں بھی بنوں گی مگر ٹرنیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے میں نے کل وہ جو بندے ہیں جنہوں نے مجھے بڑی غالیاں دیں تھی یہ ٹٹے کے ساتھ بیٹھتے تھے ایک اور وہ جو سائکو بندہ ہے نا US میں بیٹھتا ہے گنڈا جو ہر کسی وہ کالا کہتا رہتا ہے اے کالے بندر اے کالے علو کالے بھائی کہ لوڑے تو نے کبھی اپنی شکل لیکھی ہے پہلی بات تو یہ کالے رنگ سے کیا ہے تم کو پرابلم ہاں میں نے تجھے پہلے بھی بولا تھا میں نے کالوں کو بتا دیا نا اوہ بیس انچ کا ایسا تیرے نیچے سے دیں گے حلق میں سے نکلے گا کالا کالا کہنا نا بند کردے میری بیوپ سومالی سے بھی اچھے ہیں ہاں تُو کرتا ہی ناں مردو یا عورت ہو یا کیا ہو ہمیں نہیں پتا not that anything is wrong with it nothing is wrong with it مگر آپ ہم کو بتا تو گے آپ ہیں کیا آپ مرد ہیں یا آپ محلی سے اچھے بوبز والے جو ہیں عورت ہیں ہمیں بتا دیجئے ہم کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ what the hell was that ٹھیک ہے پھر ان کا change ہوتا ہے یہ آج کل جو ہے نا یہ ہو گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے and I'm sorry to say سارے انڈیانز نہیں سارے انڈیانز نہیں مگر یہ جھٹو نہیں ہیں مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے انڈیا کے اوپر اتنے سال لوگ رول کر چکے تھے کیونکہ ان لوگوں میں دماغ تو ہے ہی جو آتا ہے اپنی بناہ کے ان کو لگا دیتا ہے ان کی تھوڑی سی تعریف کر دو بات ختم بات ہاں یا آپ تو ہمارے گروہ جی ہیں گروہ جی گروہ جی گروہ جی تو ایک ہو دیوی جی بن گئی تھی اور یہ بھی اب دیو جی بن گئے ہیں پہلے یہ لوگ مسلمان تھے مسلمان یہ چھوڑی انہوں نے پہلے یہ بن گئے خریشن جیزیس لبر بن گئے جیزیس کو بھی اپنے ان کے نیچے پھیک دیا انہوں نے کہا مسلمان بن گئے پیسے نہیں بن رہے ایکس مسلم بن کے بھی نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہم جیزیس پہ بات کرنا ہے جیزیس کو کون پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا nobody gives a shit about him ہم کہاں چلیں تو اب ہم سنات نہیں بنتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اچھی طریق سے ان کو بے وکوف بنایا جا سکتے ہیں تو اب ہم ان کو بے وکوف بنانے کے لئے بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بن بھی رہے ہیں اور یہی باتیں جب ہم لوگ نے چھ مہینے پہلے بولی تھی جب مجھے یہاں پہ ساتھ سو لوگ بیٹھے ہوتے تھے میں سنات نہیں اس کے بارے میں نہیں بول رہی ہوتی تھی مگر میں صرف پاکستان تک محدود تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ بھائی یہی چیز انڈیا میں بھی ہو رہی ہے یہ چیز انڈیا میں بھی ہو رہی ہے وہاں چھوٹیے بیٹھے ہیں سو نشہ ابھی میں نے نشہ کیا نہیں ہے اور میں نشہ کروں تو میری مر جی ویسے مجھے دیکھ کے بڑے لوگوں کو نشہ چڑھ جاتا ہے ام انیہاو سناتنی جی آپ جائیے اپنے سناتن چینل پہ یہاں پہ آپ کی دال نگلنی آپ جائیں اپنے وہ لوڑو بیٹھے ہیں نا ڈاکٹر ارمانی ان کو سنیں نا آپ جا کر ان کو سنیں نا جو مساجنسٹک کی سمکھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سنیں نا آپ کا ایگو اور بڑے گا سارے مرد سارے بھائی کے لوڑے سارے مرد بیٹھیں گے وہاں پر اور عورت پر بات کریں گے ایک تو عورت لے آتے وہاں پر جو اپنا opinion دے دے ایک عورت نہیں رہا سکتے سارے بیٹھ کے ہی ہمارے دیسی مرد چاہے مولانا بیٹھے ہوں پاکستان کے چاہے گے تو نہیں بیٹھے ہوں ایک عورت لے آو نا ذرا اس چیز سے بات کرنے کے لئے تمہارے پاس عورتیں ایک نہیں ملتی تم لوگوں کو سارے کے سارے مرد بیٹھ کے وہاں بتائیں گے کہ عورت کے لئے کیا سہی ہے بھائی کے لوڑوں ہم لوگوں کو بیٹھ کے ڈیسائر کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کے سارے لن کاٹ دے ہم لوگ پھر تم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جب ہم بیٹھ کے ڈیسائر کریں گے مردوں کے لئے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آئی نا بیٹھ کے سارے دن بیٹھ کے مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کی سر کی عورتوں پر بیسے ڈاکٹر ارمانی جیسے لوگ ہیں نا گھر پہ ہی اپنی عورتوں سے واقعی میں جوتے کھاتے ہوگے دھبا دھب جوتے پڑتے ہوں گے ان کو کوئی گھر پہ پوچھتا نہیں ہوگا اس بندے کو جب دیکھو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی بیوی تو خود ہی کہتی گا ہے بھائی میرے چڑھنے اوپر چڑھنے سے بہتر ہے تو جاو ان لائن وہاں جاو کہ اپنی باتیں چود کیونکہ صرف یہ نہیں کوئی یہ چیز آتے ہیں اور اپنی عورتوں کو تو یہ سعی سے پلیز کرنی سکتے ہیں ان کو تو سعی سے چود نہیں سکتے تو یہاں کے صرف یہاں پر ان لائن باتیں چودنا شروع جاتے ہیں تو that's what they're good at اب آپ کا بھی اتنا سا ہوگا تو آپ بھی یہی کروگے نا صرف باتیں چود ہوگے آپ کو یہ اور چیز تو چود نہیں سکتے تو یہ ہے ڈاکٹر ارمانی کا تو وہ صرف باتیں چود نے آتے ہیں اور ہمت ہے نا ڈاکٹر آپ کی آپ آ جاؤنا میرے چینل پر آجا نہ بات کر لی نا مجھے پتا نہیں تھا کہ تم نے کبھی یہ لائی بروڈکاست کی ورنہ میں ضرور آتی تم کو اور مگر تمہارے ٹٹو میں ہمت نہیں ہونی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے نیچے بٹھا دینا آپ لوگوں سے بات نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بھی میں ملا منافق کے جب چینل پہ گئی ہوں یہاں پہ کتنے مسلمان آتے ہیں ایک ایک گھنٹا دیا ہے مسلمانوں کو میں نہیں ہا جو آتے ہیں مومن ان کو بات کرنے کے میں نیچے نہیں بٹھا دیتی ہوں سوائے وہ جو جاہل رسول ہے اس کے میں سب کو موقع دیتی ہوں میں چاہتی نہیں ہوں کہ مجھ سے ڈسگری کرنے والے لوگ ہیں ہاں میں تو بھائی ویوز ہی اسی پہ ملتے ہیں ہم کیا کریں ایتنے تو میری کلیویج میں ویوز نہیں آتے جتنا جب میں مومنوں کی پینٹے ہوتا ہوتا ہوتی ہوں اس پہ آتے ہیں میں کیا کروں ہی so اب کیا کریں you know that's what you are a joker now who gives a shit about Palakit Pall what you think about me do you think I really give a shit do I do I think آپ لوگ ایسے لوگوں follow کر رہے ہیں جو خود shit کھاتے ہیں تو میں ایسے لوگوں کی پروا کروں کی جو shit کھاتے ہیں سناتنی وہاں جا کے بتانا ضرور سناتنی اپنے جا کے وہاں پر وہ گنڈو کو بتانا ضرور کہ ہمت ہے نا تمہارے ٹٹوں میں مالی چیلنج کر رہی ہے اس کے آپ اور یہاں پر بات کر اگر تیرے ٹٹوں کے اندر ہمت ہے نا ایک عورت سے بات کر اس چیز چار مرد بٹھا کر اپنی میں ڈاکٹر میں ڈاکٹر کہاں کے ڈاکٹر ہو تم وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کس نے دیکھا اپنے وہی بے ککون میں ٹچے رہے ہیں میں اس کی نہیں کرتے ہیں خو گب poster شیٹ آپ لوگوں کو بہا پوک بنایا ج رہا ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر